بہت دنوں کی بات ہے تین مچھلیاں خوبصورت طلاب میں رہتی تھیں وہ سب ہی بہت اچھے دوست تھے وہ پورا دن طلاب میں تیرتے ہوئے اپنا سمیں خوشی خوشی بٹاتے تھے اور وہ اچھی اچھی چیزیں کھایا کرتے تھے جو پاس کے گاؤں سے بہ کر آتے تھے دو مچھواروں نے طلاب کے پاس سے گزرتے ہوئے مچھلیوں کو دیکھا وہ دیکھو اگر یہ ساری کی ساری مچھلیاں طلاب کے اوپر آ جائیں تو میرے خیال سے اس طلاب کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہوں گی چلو کل واپس آتے اپنے جالوں کے ساتھ اور مچھلیاں پکڑیں گے جتنی مرجی چاہے یہ منا اچھا سچاؤ ہے ہم ان مچھلیوں کو بازار میں بیچ کر دھیر سارا پیسہ کما سکتے ہیں تو بھی کہتے ہو ہم جتنے قسمت والے ہیں چلو چلتے ہیں جب تینوں مچھلیوں نے یہ بات سنی تو وہ خبر آ گئے مچھے لگتا ہے ہم لوگوں طلاب جلدی چھوڑنا چاہیے تم کیا سوچتے ہو تیسری مچھلی جو ابھی تک چک تھی اس نے کہا نہیں میں اس طلاب سے نہیں جاؤں گا میرا قریبار بہت چالوں سے یہاں پر رہتا ہے اور میں یہ بھی چاہوں گا میرا بچہ اس طلاب میں ہی رہ کر بڑھا ہو اچھا لیکن میں چلا جاؤں گا تم کیا سوچتے ہو میں سوچتا ہوں کہ میں رہنا چاہوں گا اور کیا ٹھیک ہے پھر مجھے کرو میں جا رہا ہوں اور وہ مچھلی طلاب چھوڑ کر چھوٹے سے جھرنے سے دوسرے جھیل میں چلی گئی اب اس طلاب میں صرف دو دوست مچھلیاں رہ گئیں دوسرے دن صبح دو مچھوارے بڑا آسا جال لے کر طلاب میں پہنچ گئے دونوں مچھوارے آگے بڑھے اور انہوں نے مچھلیوں کو پکننے کے لیے طلاب میں جال پھینکا یہ بیگوان کی کیا ہو رہا ہے اور سبھی مچھلیاں پھنس گئیں پہلا دوست چھٹ پٹانے لگا جب وہ پانی سے باہر آیا دوسرا دوست چپ چاپ پڑا رہا اور وہ ہیلا بھی نہیں ایسے لگا جیسے وہ مر گیا ہو جب مچھوارے نے اسے دیکھا تو اسے اٹھایا اسے لگا وہ مر گیا ہے اور اسے واپس طلاب نے پھینک دیا اس طرح مچھوارے نے دونوں دوستوں میں سے ایک کو باقی مچھلیوں کے ساتھ طلاب سے پکڑ لیا دوسرا دوست اپنا تیز دماغ لگا کر مچھوارے سے بچ نکلا بھاگ ہمیشہ ہوشیار کا ساتھ دیتا ہے